انناف دشکرم پیڈتا کے پتا کی نائک حراست میں ہوئی موت کے معاملے میں دوشی قرار دیے گئے یوپی کے پورب ودایق کلدیب سنگھ سینگر سمیت سات دوشیوں کی سزا پر دلی کی تیس ہزاری کورٹ آج فیصلہ سنائے گی اس سے پہلے برشوتیوار کو بحث کے بعد عدالت میں سزا پر فیصلہ شکروار کے لیے سرکشت رکھ لیا تھا سزا پر بحث کے دوران دوشی قرار دیب سنگھ سینگر سہت سات دوشی عدالت میں موجود رہے سی بی آئے اور پیڈتا کے وکیل دھرمیندر کمار مشرا نے ادکتم سزا کی مانگ کی جبکہ دوشیوں نے عدالت سے دیا مانگی اس معاملے میں عدالت نے چار مارچ کو پور ودایق قرار دیب سینگر ماکی تھانے کے تتکالین ایس ایچو اشوک سنگھ بدوریا تتکالین سب انسپیکٹر کامتہ پرساد ونیت مشر ارف ونیش مشرا وریندر سنگ ارف باہوا سنگ ششی پرتاب سنگ ارف سمن سنگ اور جیدیب سنگ ارف اتول سنگ سینگر کو دوشی قرار دیا نیائیدیش نے کہا تھا کہ دوشکرم پیڈتا کے پتا کو سینگر نے پولس کرمیوں کی مدد سے فضایا تھا پیڈتا کے ساتھ اتنی بہرمی سے مارپیٹ کی گئی تھی کہ ان کی موت ہو گئی سی بی آئی یہ ثابت کرنے میں سفل رہی کی جب پیڈتا کے پتا کے ساتھ مارپیٹ ہو گئی تو کلدی پون پر پولس کرمیوں کے سمپرک میں تھا اس کے بعد پیڈت کے خلاف عوید ہتیار کا جھوٹا کیس درج کیا گیا اسپتال میں میڈیکل چیک اپ کے دوران سینگر ڈاکٹروں کے سمپرک میں تھا گھائیل کو اسپتال میں رکھنے کے بجائے نیائک حراست میں بھیج دیا گیا اور چار دن بعد ان کی موت ہو گئی اگر آپ کو ہمارا کنٹنٹ اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے ہمارے چینل بارس ریپورٹ کو